بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ لازم ہوگا عمل کرنا اس میں سے کسی ایک پر دل کے رجحان کے ساتھ یہ احناب کے نزدیک اور شوافے کے نزدیک کچھ چیزوں میں اختلاف ہے جیسے ایک مثال اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں دو دلیلوں کے درمیان ظاہری تعرض ہو تو اس وقت تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے لیکن ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت ممکن نہ ہو تو دونوں دلیلیں ساخت ہو جاتی ہیں یہ تساکت دلائل گفتگو ذکر کی ہے فقہائے کرام میں تساکت کی صورت احناب اس صورت میں احناب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو اس سے نیچے کے مرتبے ہو تو اس کی جانب رجوع کیا جائے گا یعنی اگر دو آیتوں میں تعرض ہے اور جمع ممکن نہیں ہے اگر موجود ہو تو غیر متعرض سنت کی درم رجوع کیا جائے گا دو آیتوں کے تعرض کو دور کرنے کے لئے پہلے نسک ہوگا وہ نہیں ہے تو پھر جمع اور وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یعنی تینوں شکلیں نہیں ہیں ترجیح بھی نہیں دی جا رہی ہے جمع کی بھی کوئی شکل موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ایسی اگر موجود ہے تب تو ٹھیک ہے جمع کرنا اور اگر نہیں ہے تو پھر سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا دو سنتوں میں تعرض ہے اور اس کی بھی یہی قیفیت ہے تو قول صحابی کی طرف رجوع کیا جائے گا پھر اس کے بعد قیاس کی طرف اور اگر قیاس میں موجود نہیں ہے تو پھر تقریر اصول تقریر کل شیئن علا اتلہی وہی اتصاب حال والی بات ہے دفعوں ماکان علا ماکان یہ ترجیب ہے شباب حضرات کو اس سے دونوں باتوں میں ہمارے ساتھ اختلاف ہیں ایک یہ کہ دو دلیلوں کے دنمیان جب تعرض ہو تو نیچے کی دلیل کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو اسی جیسی کسی تیسری دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا اس کی وجہ سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ شوافے کے نزید ترجیح بھی قصرت عدلہ کے وہ قائل ہے احناب اس کے قائل نہیں ہیں اس لئے وہ حضرات دوسری کسی آیت کی طرف رجوع کریں گے اور آپ سن چکے ہیں کہ نفسی دلیل میں قصرت اور قوت میں ہم قوت کا اعتبار کرتے ہیں البتہ جہاں قصرت کا لحاظ پکاہاں نے کیا اور محدثین نے کیا جیسے آپ کل سن چکے ہیں قصرت کا لحاظ حدیث متواتر اور مشہور کی بنیاد پر کتاب اللہ پر زیادتی کا جو مسئلہ آیا مہاں گنجائس ہے خبر واحد میں ایک گنجائس آناب نے نہیں دی تو ایک تو شوافے کے ساتھ یہ اقتلاف ہے دوسرا اقتلاف ہے سنت پر تعارض کی سورت کے اندر جب اس سے نیچے کی دلیلی طرف رجوع لازمی ہوگا تو شوافے حضرات یہ کہتے ہیں کہ قول صحابی کے بجائے خیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا بشرت ہے کہ مسئلہ آئیسہ ہو جو خیاس کے معلوم ہو سکتا ہو کیونکہ قول صحابی شوافے کے نزدیک حجت نہیں بنتی ہے اور احناب کے نزدیک قول صحابی حجت ہے اس لئے ہمارے یا خیاس پر قول صحابی کو مقدم کیا جائے گا البتہ اگر مسئلہ آئیسہ ہو اس لئے خیاس کے معلوم نہ ہو سکتا ہو تو سنت کے بعد قول صحابی کی طرف رجوع پر احناب اور شوافے دونوں کا اتفاق ہے تو یہ آثار صحابہ ہے ان میں تعارض ہو گیا ایک ہے قول صحابی اور ایک ہے آثار صحابہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں حضرت مولانا خالی صلی اللہ صاحب کا چھتا سا رسالہ ہے فقہ حنفی اور حدیث شریف اور اس میں آپ نے ان تمام مسائل پر الگ الگ گفتگو کی ہے آثار پر بھی اقوال پر بھی قیاس پر بھی اس کو کس پر مقدم کرتے ہیں احناب اور اسی طریقے سے ایمہ آربا کے جو حصول اور زابطے آپ نے ذکرے کیے ہیں ان میں احناب کے جہاں زابطے ذکرے کیے اس کو تفصیل سے وہاں پر بھی نکل کیا تعارض اس کے وقت نصف ترجی اور جمع ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کی اختیار کرنے پر احناب اور شوافے کا اتفاق تو ہے لیکن ترتیب میں فرق آ جاتا ہے سوافے میں سے ابو اسحاق شیرازی یہ لکھتے ہیں کہ اگر جمع ممکن ہو تو پہلے جمع کیا جائے احناب کے یہاں بھی کچھ حضرات نے اسی کی طرف رجحان کیا ہے لیکن عام بطن اللہ مہ ابنہ مام اللہ محب اللہ یہ حضرات ترتیب میں وہی لکھتے ہیں جو پہلے مذکور ہوئی نصف ترجی اور پھر اس کے بعد جمع البتہ جیسے میں نے آپ کو کہا امام تحاوی رحمت اللہ علی اور اسی طریقے سے مولانا خالی صاحب اللہ صاحب نے کچھ مثالیں دے کر ذکرے کیا کہ احناب کے یہاں ترجیح کی مقابلے میں جمع کی شکل بھی اپنائی گئی ہے تو آثار صاحبہ میں یہ فرمایا کہ صاحبہ ایک نام سے جو آثار ہم تک منخول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سے نکلنا جائز نہیں ہوگا بلکہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جس کی طرف ہمارا رجحان ہو یہ احناب اقرب لن نصوص ہے اس کی دلیل ہے چوتھے نمبر پر کہا جارہا ہے القیاس قَدْ تَقَدْنَمَا يُسَعَبْ إِلَيْهِ يُسَعَبْ إِلَيْهِ حِينَمَا لَا نَجِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوزَةِ دَلِيلًا مِمَّا فَوْقَهُ مِنَ الْأُصُولِ وَلَوْقَانَ مِنْ آَثَارِ الصَّحَابَةِ یہ بات گزر چکی ہے کہ قیاس کی طرف اس وقت رجوع کیا جائے گا جب ہم اس پیش آمدہ مسئلے کے اندر کوئی دلیل اس سے اوپر والی یعنی اجمع اور کتاب اور سنت میں سے کوئی دلیل ہم نہ پائیں تو پھر اس کے بعد قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسی طرح وَلَوْقَانَ مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ احناب کے نظیب آثَارِ صَّحَابَةَ اور اقوالِ صَّحَابَةَ بھی لحاظ کیا گیا ہے اس اعتبار سے اس کے علاوہ کی طرف رجوع نہیں کیا جائے اس کے علاوہ یعنی آثَارِ صَّحَابَةِ کی طرف رجوع کیا جائے گا قیاس کی طرف لیکن جب یہ کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد قیاس کی طرف رجوع کرنا ہوگا فَرُبَّمَا تَتَعَرَزُ الْعَقِيَ سُطُو بِي وَقُوِ البتہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ تعارض ہوتا ہے دو قیاسوں کے درمیان اور معارضہ واقع ہوا اللتِ مستمبتہ کے درمیان کوئی یہ اللت کہنے ہے کوئی وہ اللت کہنے ہے جب اللتوں میں تعارض ہوا تو یقینی بات ہے کہ اس کا نتیزہ قیاس کے تعارض کے اوپر بھی واقع ہونے والا ہے اس لئے کہ قیاس کا مدار اللتوں پر ہے اذا امکن لنا دالک جب ہمارے لئے ممکن ہو تو تنزیح دے کر چنانچہ یہی ہوا ہے آپ سوت کے مطلعے میں پڑھ چکے ہیں کتاب اللہ کی آیات میں تو مطلق سوت کے مطالق فرمایا گیا حدیث علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء سکتہ کے مطالق فرمایا پھر عیمہ نے اللہ لِ مستمبتہ میں اپنی طرف سے الگ الگ اللتوں کو ذکر کیا ان اللتوں کو ذکر کرنے میں ہر ایک اپنی طرف سے وجوہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں احناب قدر مال جنس جو ذکر کرتے ہیں احناب اس کی دلیل کو ترجیح دینا ہے شوافے وغیرہ حضرات نے اقتیاط اور ادخار وغیرہ کی جو دلیل بنائی وہ اس کو ترجیح دینا ہے لوایتوں میں غور و فکر کرتے ہوئے اللتوں کی اتنی بات کی سلسلے میں اس طرح عیمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے تو کئی قیاسات کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس موقع پر ترجیح دینا کا عمل جاری ہے علماء کے درمیان نسخہ کا تو وہاں سوال آئے گا نہیں قیاس میں اللہ ہے کہ مسئلہ کیوں زمانی ہو اور اسی زمانے میں عیمہ نے قیاس کر کے یہ فرمایا ہو اور بعد کے زمانے میں وہ قیاس نہیں پایا جا رہا ہے اس لئے کہ زمانے کی تبدیلے سے مسئلہ بدل گیا تو علماء پر بھی اثر پڑے گا اور اس کی بنیان پر پھر اس موقع کے اوپر تو تقریم اور تاقیر کا اعتبار کرتے ہوئے یعنی نسخہ کا اعتبار کرتے ہوئے بعد والی دلیل اور بعد والے قیاس کا اعتبار کیا جائے گا وَإِلَّا فَنَعْمَلَ بِأَحَدِهَا حَسْوَ رُجْحَانِ الْقَلْبُ وَلَا اَذُوْدُ الْإِنْسَرَافُ عَنْ جَمِئِهَا یہاں بھی یہی ہے قیاسوں کے درمیان قیاس متعارضہ کے درمیان جو آپس میں تعارض ہوا ہے تو ترجیح کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا لیکن ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اور تو کوئی ہے نہیں استحسان اور استحساب ہے وہ دلیلِ الگ اپنی جگہ پر آتی ہے تو استحساب جائے گئے البتہ اگر کسی مسئلے کے اندر استحسان اور قیاس کے درمیان تعارض ہوا اور استحسان کی دلیل کبھی ہے تو پھر استحسان کو ترجیح دی جاتی ہے یا آپ سن چکے ہیں خیر تو یہ ترتیب ہے آثارِ صحابہ قیاس پھر اس کے بعد استحسان آئے گا اور پھر اس یعنی عموم احوال میں قیاس کو ترجیح دی جاتی ہے کبھی کبھا استحسان کو اس لئے ترقیب میں انہوں نے استحسان کو بعد میں ذکر کیا اخیر میں ذکر کرتے ہیں استحساب حال آدھ آخر ما یلجو الیہی المجتہید یہ وہ آخری دلیل ہے جس کی طرح مجتہید مجبور ہوتا ہے جب اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے او لم یمکن لہو العمل بیا حدن عدلت کسی طریقے سے دلیل کے اعتبار سے اس کے اندر نہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں بن پا رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ پچھلی اوپر والی دلیلوں میں جب عمل نہیں ہو رہا ہے تو آخری دلیل اس سے صابحہ حال کے ہوگی خیر یہ تن مثالیں تاروزہ دلہ کے سلسلے کی اصول فقہ میں جس سے بحث ہوتی ہے اس کو ذکر کیا اصول حدیث کی کل آپ کو کہہ چکا ہوں بہت تفصیلی ہے مثلا انسانت وغیرہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو حجت اللہ میں ذکر کیا ہے اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نے اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ حجازی اور حراقی فقہ کو ذکر کرتے ہوئے بہت ساری باتوں کو ذکر کیا ہے جس کے اندر دونوں کے دنمیان فرق آیا پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کا کیا فرق تھا اس بنیاد پر یہی حل محدثین کے یہاں تفصیل یہ ہے یہاں تو چونکہ حصول فقہ پر گفتگو دلائی پر ہو رہی ہے اس لئے سنت والی اس بحث کو حدیث شریف کی کتاب اللہ مہازمی کی ہے علیات بار فی ناسکی والمنسوب جس کے شروع کے اندر بائیس وجوہات ذکر کی ہے بائیس طفوں کے اندر بہت سی چیزیں ذکر کی ہے پہلے اقتصاد تخصیص فی الحدیث میں اس کو پڑھایا جاتا تھا لیکن اب تقضیح وغیرہ کے اوپر مستقل گفتگو ہماری ہاں ہو رہی ہے اس لئے پھر مشکلات الحدیث امام تحویر عمت اللہ علیہ اسی کو بنیاد بنایا جایا اچھا پھر تو یہاں گفتگو یہ کی آگے اس تلسلے میں سنت کی بہت آپ سن چکے ہیں لادوہ والا تیارہ والی اس لئے اب جد میں جیم کے بعد ڈال جیم سے پہلے گفتگو کتاب اور سنت کی کی تھی ابدال کے اندر ادشت بہت القبلتو کے ذریعے چند قیاس کے درمیان تعالض ہو تو آپ کو ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ہے شہادت قلب شہادت قلب مفتی اور مستحید کا معتبر ہے عوام الناس کا نہیں مثال اگر سے عوام الناس سے متعلق دی ہے لیکن قیاسات کے اندر یہ تو سمجھانے کے لئے فرمایا ادشت بہت القبلتو لا احد ان کسی آدمی پر قبلتو مستبع ہو جائے اس کے مسافر ہونے کی وجہ سے ولی آدمی وجود من یخبرہو بیہا اور کوئی ایسا آدمی وہاں نہیں ہے جو اس کو خبر دے کی قبلے کی صحیح سمتہ یہ ہے فَالْحُکْمُ لَهُ اَنْ يَسْتَحِرَ فِي تَعْيِلِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ تو حکم اس کا یہ ہے کہ وہ کوشش کرے گا تحضی کرے گا اور قبلے کی تسی ایک جہت کی تائم کی سلسلے میں کوشش کرے گا اور پھر وہ نماز پڑھے گا اس سمتہ کی طرف جس پر اس کا قلب گواہی دے رہا ہے بِقَوْنِي هَا جِهَةَ الْقِبْلَةِ اس کے قلب نے ایک آگنی قبلہ اسی سمتہ میں ہے فَلَوْ تَغَيَّرَ رَائِهُ درمیانی نماز میں اس کی رائی بدل گئی اور اس کا روزحان یہ ہو گیا کہ نہیں میں جس سمتہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ قبلے کی سمتہ نہیں ہے بلکہ وہ ادھر والی سمتہ ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی طرف فیرہ جائے گا اس کو اسی کو کہہ رہے ہیں پھر تیسری رکعت میں تیسری سمتہ کی طرف رجحان ہوا یہاں ہی بتلانا چاہتے ہیں کہ چاروں رکعتیں الگ کسی آدمی نے الگ الگ سمتہ میں پڑھی تب بھی چاروں رکعتیں اس کی صحیح ہو گئی اس لئے کہ جب پہلی رکعت پڑھ رہا تھا اس وقت اس کا رجحانِ قلب ایک سمتہ میں تھا اب رجحانِ قلب بدل گیا تو دوسری رکعت میں دوسری طرف ہو جا رہا ہے تیسری رکعت میں پھر رجحانِ قلب تو یہ یہ مثال دی ہے کشو الاسرار میں شیخ عبدالعزید بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور یہ مثال لے کر سمجھائے کہ چند قیاسوں کے درمیان جب تعاروز ہوتا ہے تو شاہرتِ قلب اب یہ مفتی کے لئے تو سمجھ میں آتا ہے مفتی کے لئے مسئلہ پریشان کن ہے اس لئے کہ عوام الناس ان مسائل کے انڈر جہاں قیاسات الگ الگ ہو جائے اور شاہرتِ قلب سے اس کا مسئلہ کا تعلق نہ ہو یہ تو ایک مثال دی ہے بہت سارے مسائل ہیں جس کے انڈر دلائل پر گفتگو ہوتی ہے جواز آدمِ جواز کے سلسلے میں اور مفتی حضرات پتوا دیتے ہیں وہاں دلائل دیت کر ایک مفتی کے قلب میں اتمنان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی ایک چیز کو لیتا ہے سارے قیاسات میں الگ الگ نہیں لیتا ہے پھر حالات بدل جائے اور پھر الگ ہو جائے ایسے بھی مسائل آئے جس مسئلے پر بنیاد رکھی تھی جس علت کے اوپر وہ علت وہاں مترشہ نہیں ہو رہی ہے واضح طور پر نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے رات دین اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کبھی ایک زمانے میں ایک فتوہ ہوتا ہے بات کے اندر دوسرا فتوہ تو یہ عمومی طور پر شہارت قلبہی کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایک اور مثال دے رہے ہیں سی مسئلتی سورت کی بات پریندوں کے جوتے کے مسئلے میں رجحت تحارت ہو استحسان لی ادمی وصولی لعابیہ الامات انال منہو من المشروبات پہلی مثال لیتی اتیاد کی یہ مثال دے رہے ہیں استحسان کی اور یاک سن چکے ہیں مشروبار اور متعومات کھانے پینے کی چیزوں کے اندر پریندے نے موہ ڈال لیا اور وہ پریندے ہیں جو سورس سباہ ہے پار کھانے والے یعنی جو جانوانوں کا جو پریندوں کا شکار کرنے والے ہیں چیزوں کا شکار کرنے والے ہیں مَا أَنَّ الْقِيَاسِ يَقْتَزِي نَجَا سَتُ باوجود اس کے ایک ایک قیاس بقاطہ کرتا ہے اس کی ناپا کی کا لِعَجْلِ حُرُمَتِي لُخُمِيَا اس کے گوست کی طرف دیکھنے جاتے ہیں تو وہ پریندے جو شکار کرتے ہیں دوسرے چھوٹے پریندوں کا اور وہ ان پریندوں میں سے ہے جس کو شریعت میں گنجائی جس کی دی ہے استعمال کی تو یہاں ان کے گوست تکا لحاظ کرنے جائیں یعنی جن پریندوں کے متعلق حکم دیا گیا وہ وہ ہے جو شکاری ہے اس کے باوجود انہوں نے اگر چونچ دال دی پانی کے اندر کھانے پینے کی تیزوں کے اندر تو اس کے گوست کا تقادہ کرنے جائے تب تب اس کی بنیاد کے اوپر وہاں نظاست آنی چاہیے لیکن علماء نے اس کی طہارت کا حکمہ لگایا اور وجہ ذکر کی کہ اس کا لعاب وہاں تک نہیں پہنچ رائے بیچ میں اس کی چونس اتنی لمبی ہے کہ وہاں تک لعاب کا مسئلہ نہیں ہے تو ایک پہلو سے دیکھنے جائیں تو حلت ہے ایک پہلو سے دیکھنے جائیں تو حرمت ہے قیاس کا تقادہ حرمت حلت کا ہے اور استحسان کا تقادہ اس کی خرمت کا ہے اب یہاں پر استحسان کو ترجیح دی گئی قیاس کے مقابلے میں وقی مسئلہ کی طہارت سور الحمار اور اسی طریقے سے گھٹے کے جھوٹے کے اندر مطلع ہے ونجاستی ہی اس کے سور اور اس کی نجاست کے سلطلے میں احادث میں تعارض واقع ہوا لیورود نحی فیہا ان اکل لحمہی وورود باحت استعمال سوری ہی ایدن دونوں قسم کی روایتیں آئی کچھ روایتوں سے اس میں گھٹے کے جھوٹے کی نجاست کا پتا سلطا ہے اور کچھ روایتوں سے لیورود نحی فیہا ان اکل لحمہی اس کے گھوشت کے کھانے سے منع کیا اس دنیا پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گھوشت بھی چونکہ متولد ہے یعنی گھوشت ہی سے اس کا تعلق ہے جیسے اوپر والے مثال میں آپ سن چکے ہیں سور سبا میں یہاں پر اس کے گھوشت کو لیکنے جائیں تو گھوشت بھی استعمال سے منع کیا تو جھوٹا بھی جائز نہیں ہونا چاہی یعنی ممنوع ہو وورودی عباہتی استعمال سوری آئیزن اور کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ استعمال مباہت وقضات آرزت آثار الصحابہ روایتوں میں بھی اکتلاف آیا صحابہ ایک نام کے آثار میں بھی اکتلاف آیا جیسے مثال دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان یک رہت توزو بھی جس سے وضو کرنے کو مکروح فرماتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جائز فرماتے تھے قیاس میں بھی تعارض ہوا یعنی جب قیاس میں بور فکر کیا تو دیکھا گیا گچے کے اوپر سواری کی جاتی ہے اب اگر اس کے جھوٹے کو حرام کر دیا جائے یعنی اس کے پسینے کو حرام کرے تو پریشان الہیخ ہوتی ہے حالانکہ پسینہ بھی اس کے گوشت ہی سے متولد ہے جس طریقے سے اس کا سور اس کا تھوک ہے اسی طریقے سے اس کا پسینہ بھی ہونا چاہی ہے لیکن فقہہ اکرام نے یہاں تہارت والی روایتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اور الحرض و مدفون وغیرہ حدیث شریف میں جو وغیرہ جو روایتیں آئی ان کے پیشنظر اس کے پسینے کو پاک قرار دیا گیا اور اگر دودھ کے ذریعے اعتبار کرے تو اس کا دودھ اگر دیکھنے جائیں تو اس کا دودھ ناپاک ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہو تو اگر اس کے پسینے کا اعتبار کرتے ہیں تو جواز معلوم ہوتا ہے اور اگر اس کے دودھ کا اعتبار کرتے ہیں تو نجاست معلوم ہوتی ہے لہذا قیاس بھی یہاں صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ دو جیہتوں میں سے کوئی ایک جیہت کے لئے وہ شاہد بنے اسی ایک کی تعاین کے لئے وہ بطور دلیل کے بن سکے یہ ایک بہت اچھی بات فرمائی معلوم کہ قیاس کو یعنی قیاس کب صلاحیت رکھتا ہے کسی مسئلے کے اندر تو تب ہے جبکہ کتاب سنت اور اجماع میں سے کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو رہا ہو اور قیاس کے ذریعے دلیل معلوم ہوتی ہو اور قیاس کو بھی بطور تعدیہ کے استعمال کیا جائے بطور شاہد کے نہیں اس لئے کہ شہادت کا کام یہ قیاس کا نہیں ہے مقیس علیہ سے حکم مقیس کی طرف پہنچ رہا ہے اس بنیاد پر کہ مقیس علیہ میں جو علت پائی جاتی ہے وہ علت مقیس میں متعادثی ہو رہی ہے جب یہ مقیس تک پہنچ رہی ہے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم حکم لگا دیں اس لئے محض قیاس کسی ایک متعلے میں شاہد بنتا ہوئی ہو تو قیاس کی اس شہادت کا اعتبار کرتے ہوئے حکم کا تعدیہ نہیں ہوتا ہے قیاس کا کام تعدیہ کا ہے شہادت کا نہیں ہے شہادت کی بنیاد پر مسائل تبدیل قیاس کے ذریعے نہیں ہوں گے حاصل یہ ہے کہ جب تعارض دلائل کے اندر ثابت ہو گیا اور اس لئے ہمارا ثابت ہو گیا اس پر عمل کرنے کا تو اب اشتباہ اپنی جگہ پر باقی رہا جواز ادم جواز دونوں کی دلینیں اب کسی جگہ پر پانی ہے اور اس پانی میں گدے نے موہ ڈال دیا ہے اور دوسرا کوئی پانی ہمارے پاس نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے وضو کیا جائے یا تیمم کیا جائے دونوں دلینوں کو جمع کرتے ہوئے آگے یہی فرمایا جا رہا ہے وصار الحکم مشکل حکم مشکل ہو گیا تو وزب تقریر الاصول پس اصول کو ثابت کرنا واجب ہو جائے گا اور وہ کیا ہے اس بات مکان علامہ کا جو جیسی تھی اس کو اس کے حال پر رکھا جائے سنانچہ بدن کا وہ حصہ جو پہلے سے پاک تھا کپڑے کا وہ حصہ جو پاک تھا وہ اپنی جگہ پر پاک ہی رہے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن جو چیس ناپاک ہے وہ اس سے پاک نہیں ہوگی اب آپ کے بدن کے اوپر پس جمع کیا جائے گا وضو اور سہمم کے دنیا جو آدمی گھتے کے جھتے کے استعمال پر مجبور ہویا اور کوئی پانی ہے نہیں تو کیا کرے کہا اس پانی کو استعمال کر لو اس کو استعمال کر لیا آپ نے وضو ہو گیا لیکن اس سے وضو صحیح نہیں ہوا تو سہمم بھی اسی کو فرما رہے وَلَمْ يَزِدْ غَيْو مِنَ الْمَا وَيْسَلِّ مَا عَدْ عَدْ عَلِقِ اور کوئی دوسرا پانی نہیں مل رہا ہے تو مستر ہو گیا تو پھر اس کو استعمال کر لے لیکن وَجِسْلْهُ لَا عَدْ عَسْلُ حَدَسُهُ بِا تَوَزُہُ بِهِ اس کے کپڑے اور بدن پر جب یہ پانی لگے گا تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا لیکن حدس کو پاک کرنے کے لئے یہ پانی قابل استعمال نہیں ہوگا اس لئے آپ کو تیمم کرنا پر ہے گا بعد میں یعنی وضو کر لیا اس وضو نے اتنا تو ہوا کہ آپ کے کپڑے اور بدن کے اوپر اس کا جو پانی لگا وہ پاک ہی سمجھا جائے گا اور اس بنیاد پر آپ کو دو بارہ کپڑا دھونا نہیں پڑے گا بدن پر جو عضو کیا دو بارہ دوسرا پانی پانی ہے ہی نہیں اب تیمم کلم تیمم تو حدث کی وجہ سے آیا اور کپڑا اور ارنان پاک نہیں ہوا اس کے پاک ہونے کے اعتبار سے یہ اس طرح اشتباہات جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس طرح تعارض دور کیا جاتا ہے خیر مولانا نے یہاں پر تعارض کے سلسلے میں جب نے گفتگو کرنی تھی عربی سوم کے حساب سے گفتگو کو ذکر کر دیا پھر حضرت شاہ واللہ رحمت اللہ علیہ نے اخبار آہاد کے تعارض کی اتنی شکلیں اور اتنی چیزیں ذکر کی ہے پھر افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنمیان تعارض ہو سکتا ہے اس پر بھی علماء نے بہت کی ہے ہر طبقے جمہور احل اصول کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے افعال کے دنمیان تعارض جائز نہیں ہے کہ ایک فعل دوسرے کے لئے ناسی کیا مخصص بن سکے کیونکہ دو مختلف فعلوں کا آیا تو استماحی متصور ہوگا یا متصور نہیں ہوگا متصور نہیں ہے یا تو ان کے حقام میں باہم تناقض نہیں ہوگا مثلا جہور اور اصر کی نماز اس وقت سے بگل گئے ہیں یا تناقض ہو مثلا کسی معجل وقت میں روزہ رکھا اور پھر کسی جیسے وقت میں کھایا دیا پہلی دو صورتوں میں تعارض نہ ہونے میں تو سکا نہیں آخری صورت میں بھی تعارض نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فعل ایک وقت میں واجب یا مندوب یا مباہ ہو اور دوسرے وقت میں اس کے خلاف ہو اللہ معامدین رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی کئی مثالیں ذکر کر کے یہ مصول کو ذکر کیا ہے اور بھی دوسرے حضرات نے اس سلسلے میں دوسری گفتگو کی ہے پھر ان کا تعلق عبادتوں سے ہے افعال کیا یا کن چیزوں سے ہے اس طرح کی لمبی گفتگو حضرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے اور اسی بنیاد کے افعال شاہ صاحب نے حادث اور مبارکہ میں جو ترجیح کی وجوہات کی ہے اس کو چار قسم کی وجوہ ترجیح شمال کروائے ہیں ترجیح کے اعتبار سند پھر اس کی پانچ قسمیں ہیں قصرت رواد سقح راوی قوت اتصال سیغہ رفاں کی تصریح راوی کی طرف سے ہو رہی ہے مرکو ہونے کی راوی کا صاحب معاملہ یعنی مستفیہ مخاطب یا مباشر ہونا خود اس کو یہ مطلب پیش آیا ہو یہ تنت کے اعتبار سے اس کی پانچ صورتیں بتلائی ترجیح بیعتبار مطن کے اعتبار ساکھ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی نے دو صورتیں ذکر کی ہے تاقید اور تصریح ترجیح بیعتبار حکم اور علت شاہ صاحب نے اس کی بھی دو صورتیں ذکر کی ہے حکم کا حکام شریعہ کے مناسب ہونا علت کا شدید المناسبہ اور معروفت تاثیر ہونا اسی طرح ترجیح بیعتبار عمر خاری اس کی شاہ صاحب نے ایک صورت تحریف فرمائی اکثر حلی المقاہ اس کے دلیل پکرنا تمسک کرنا ترجیح کی یہ چانوں صورتیں شوافے کی عام قطبِ اصول میں ملتی ہے لیکن احناف کی قطبِ اصول میں عام طور پر صدق پہلی دو ترجیح بیعتبار سنت اور ترجیح بیعتبار مطن اس پر تفصیلی مفتگو احناف کیاں ہوتی ہے پھر اس سلسلے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے وجوہ ترجیحات میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں مثلاً مثال بھی ہے کہ صاحبی کا قول عمرو نہیں اور رخصت اور اس کے بعد امیرنا ونہینا من السنتی قدا عصا عبل قاسم من فعل قدا حادہ حکم النبی یہ تمام کی تمام صورتیں رفا کی سمجھی جائے گی اگر سے اس میں احتمال ہے کہ صاحبی نے اپنے استحار سے زلد کی صورت بیان کی ہو جس پر حکم کا مدار ہو یا اپنے استحار سے حکم کی تائین کی ہو کہ یہ واجب ہے یہ امکان ہے لیکن زیادہ تو رجحان یہی ہے کہ صاحبی جب عمرو اور نہینا کہنا ہیں یا من السنتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا خلانے آدمی نے خلانہ کام کیا تو عبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تھی تو یہ صاحبی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے حضور نے کہا ہو جیسے کئی روایتوں میں اس قسم کے جملے بھی آپ سن چکے ہیں اسی طرح صاحبی کا قول کانا یفعلو کا دا یہ فیل کے تعدد کے اوپر ظاہیر ہے کانا یفعلو کا سیغا ہے لیکن دوسرے صاحبی کا قول کانا یفعلو غیرہو اس کے منافی نہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح اسی طرح صاحبی کا قول سحبتو فلم ارہو یا نہا میں حضور کی سنبنیوں ایک لمبی مدت رہا لیکن کبھی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یا صاحبی یہ کہے تو یہ تقریر میں ظاہر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو کیا گیا ہے آپ نے کیا ہے آپ نے روکا نہیں ہے لیکن نت نہیں ہے اس لئے کہ نت تو وہ ہوتی جس کے اندر صلاحہتاً یہ ہو کہ آپ نے یہی حکمہ دیا اس کے علاوہ نہیں دیا کبھی اختلافِ طرق کی وجہ سے حدیثوں کے سیغے میں اختلاف آیا جاتا ہے اور یہ اختلاف حدیث کے نقلب المعنی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے محدثین کے یہاں نقلب المعنی کا اگر حدیث ایسی ہے کہ اس کے علفاظ میں سقات کا اختلاف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ظاہر ہوں گے اور اگر ایسی حدیث میں الفاظ کی تقریم و تاخیر واہ و فا اس قسم کے معانی جو اصل مراد پر ظاہر ہوں ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر حدیث شریف کے الفاظ میں اختلاف ہے اور اختلاف بھی محتمل ہے تمام راوی فقہ حبز اور کسرت روایت میں باہم ایک وسرے کے قریب قریب ہے تو اس امرتہ ظاہر ساقید ہو جائے گا جو واقعی کے الفاظ ہے اور ایسی حدیث سے اس معانی کے سوا جو سب نے بیان کیا دوسری کسی الفاظ سے استدلال درست نہیں ہوگا اسی طرح اگر رواد کے مرادی میں اختلاف ہو تو اس قول کو لیا جائے گا جو سقا سے یا اکثر سے یا اس شخص سے منقل ہو جو قصے سے زیادہ واقع ہو خیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی بحث کو ذکر کیا ہے سراحتم تو نہیں لیکن ان کی کتاب کی عبارتوں سے جس کو ہم نے امام بخاری کے طریقہ استدلال کے اخیر میں ذکر کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو بات ہوتی ہے چونکہ وہ کبھی کبھا رحناب کے اصول سے چھوڑ کر سوا پہ کے اصول کی طرف بھی جاتے ہیں اس لئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اور مرسل کی حجت پر بھی گفتگو کی اور بھی رسلی چیتابوں میں آپ نے اپنی ذکر کیا تو کچھ مسائل زی سے ترجیح بکثرتی رواد شاہ صاحب نے ترجیح بیعتبار سندھ کی ایک سورت ترجیح بکثرتی رواد بھی تحریح کی ہے لیکن ترجیح کی یہ سورت حناف و شعافی کے دنمیان مختلف ہی ہے آپ جانتے ہیں حناف ترجیح بکثرتی رواد کو وجہ ترجیح نہیں مانتے ہیں البتہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نظرین کھمانی آئے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تو نہیں مانتے ہیں اور عام حنفی وصولین نے بھی اسی کو استیار کیا ہے لیکن فواتح الرحمود مسلم السبوت کی جو شرع ہے اس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا ہے کہ یہ ترجیح بھی قصرتی رواد کے قائل ہے ساہ صاحب بھی اس مسئلے کے اندر احناف سے تھوڑے مخالف ہے اور ثواف وغیرہ حضرات کی تعاید کرتے ہوئے اس مسئلے کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں فقہہ کا بیشتر اختلاف ترجیح احد القولین میں ہے یہ بھی بہت اچھی بات کچھ حضرات نے نقل کی کہ دو اقوال میں سے خود ساہ صاحب نے بھی حجت اللہ البالگاہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ فقہہ کے مامین سب سے زیادہ اختلافات عبادات میں ہے اور وہ مسائل جن کا شہ صاحب نے بھی ذکر کیا اکثر سوری اختلاف بین الفقہہ لا سیماً فی المسائل اللہتی زہر فيها اقوال الصحابہ فی الجانبین کتطبیرات التشریق و تطبیرات الیجائن و نکار المحرم و تشہدی بن مسعود و الاخفاق بالمسولہ و بی آمین و الاشفاق و الائتال فی الانقامت یہ سب سے سب شہ صاحب فرماتے ہیں انما ہوا فی ترجیح احض القولین و کان صلف لا اختلفون فی اصل مشروعاتی انما کان خلافهم فی اول الامرین و نظیرہ اختلاف القرآ فی وجوہ القرآ شہ صاحب نے اس طرح کی مثالیں دے کر فرمایا خیر ایمی فقہ کے دنمیان آپس میں مجوہ ترجیحات کا مسئلہ ہے اور ایک نفس حدیث میں محدثین کے درمیان جو چلتا ہے محدثین اگر مخلاوی طبعہ ہوکر گفتگو کرتے ہیں کسی مسئلت کی تعائید یا کسی مسئلت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں تب تو ان کی بات زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے لیکن جیسے امام بخاری رحمت اللہ لے کئی جگہ پر ایم احناب کے ساتھ جمع بھی ہو گئے ہیں ترجیح کے وجوہات کے سلسلے میں اور بہت سی جگہ پر اختلاف بھی ہوا ہے یہ اس طرح کی جتنے بھی گفتگو ہے زیادہ تر اس کا تعلق آحاڑی سے مبارک سے ہے اس لئے طلب عزیز سے گزارش کروں گا کیونکہ تخصص فیل افتا میں تو ان چیزوں سے بہت مختصر ہوتی ہے اور آپ چونکہ حدیث شریف پڑھ کے افتا میں آتے ہیں اس لئے وہاں اگر سے اس انداز سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے وجوہ ترجیحات کو ذکر کرنے کا انداز نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ کہ مہتیسین یا اصولین کے دنیان ان چیزوں میں اختلاف ہے کچھ باتوں میں اور دوسری باتوں میں اختلاف ہے فرق ہے دونوں میں اس طرح کی چیزیں ذکر نہیں کی جاتی ہے اس نصف سے تعارض عدیل پڑھا بھی جاتا ہے یا مثال سے سمجھا بھی جاتا ہے اس لئے یہ ہوتا ہے ایمہ کی دنیا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں یہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں پھر وجوہ ترضی ثابت کرتے ہیں کہ اس روایت کے روایت کو ہم نے قابل اعتبار سمجھا تو اس اعتبار سے سنت ہے مطن ہے اس اعتبار سے پھر اس کا اثر استلاح پر آتا ہے امام بنیف رحمت اللہ کی کئی مثال ہیں شیخ وحبہ زہیلی صاحب نے اپنی کتاب کی اخی میں استحاد کی بحث کے بعد تعالی عزیل کی اور وجوہ ترضی کی بحث کو ذکر کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں آناف کے نظی کیا ہے یا تعالی عزیل پر آناف کی یہاں کیا اصول ہے اس کو ذکر کیا ہے اس کو بھی رہنمائی کر دی اب اس کے بعد الباب الثانی الاستحاد مولانا مبید اللہ صلی صاحب یہاں سے استحاد کی بحث کو ذکر کر رہے ہیں استحاد کی بحث یہ بیٹاری بھی دو طرف کا شکار ہوئی ہے ایک طرف استحاد بہت مشکل عمر ہے یعنی مستحید مطلب کی بات ہو رہی استحاد ہوتے ہیں نئے پیش حامدہ مسائل کے اندر غروف کر کرنا اس کو بھی استحاد سے تابع کیا جاتا ہے لگوی مانے کے اعتبار سے اور پھر ائیم مانے مطلب کی طرف اپنا انتصاب کیا اصحاب ترجی اصحاب تخریر یہ اصحاب تمییز اس قسم کے جو حضرات آئے اور اسی طرح حاضر کے اندر جو بلکل نئے مسائل ہے اس لئے دور کے اندر جس کا ذکر ہی نہیں ہے یا اس سے ملتی جلتی بھی مثال نہیں ملتی ہے ایسے مسائل کے اندر علماء اکرام کو استحاد سے کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک استحاد ہے جو عمومی مقوم کہتے بعد سے یہ جو استحاد کی یہ جو قسمہ ہے اسی پر یہاں مولانا نے گفتگو کی ہے اور عیمہ متحدین اصولین کی کتابوں میں استحاد کی بحث جو آتی ہے وہ اسی عنوان سے آتی ہے اور ایک اس کے مقابلے کے اندر استحاد کی بحث وہ حضرات کرتے ہیں جو کتاب سنت سے واقف نہیں ہوتے اصول اور آوائی رفعیہ نہیں پڑے ہوئے ہیں اثر حضر میں ایسے تانیش اور حضرات بھی بہت ہے جو نئے پیش عمدہ مسائل میں اپنا استحاد چیش کرتے ہیں چاہے مقاضی کی عنوان سے وہ کرے چاہے نفس استحاد کی عنوان سے کرے ایک کا آپ ملے اور وہ زکاة کانفرنس میں گئے سے عنوان بھی اس طرح ہوتا ہے اور وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ استحاد سے کس طرح بحث کرتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ استحاد سے کیا مراد لے رہے ہیں تو مطلب بور وفکر مراد لیا یہ استحاد تو سائنس دابی کرتے ہیں اقتصالیات کے ماہرین اپنے فن میں کرتے ہیں تو جس کا جو بھی شعبہ ہوتا ہے اس فن کے اندر یہ حضرات استحاد کرتے ہیں یہاں اگر آپ کی مراد اتنی مطلق ہے تو انجنئر داکٹری لائن میں استحاد نہیں کرتا ہے داکٹر اقتصادیات کی لائن میں بلکہ آپ جان رہے ہیں داکٹر مخصوص داکٹر ہے ایم بی بی افقل لیا ہے لیکن ایم بی کرنے اور پیزیشن کی لائن کے اندر جاتے ہیں تو مخصوص کسی ایک چیز میں پھر مخصوص کسی ایک چیز میں بھی آجے بر کر اس وقع بھی مخصوص کوئی حال مسئلہ ہے اس کی طرح بھی جاتے کتاب اللہ کو نہیں پھر ہے حادث کو نہیں پھر ہے عربی زبان سے واقع نہیں ہے جیسے ایک آدمی سائنس کی زبان میں گفتگو کرتا ہے سائنس کی بات کرتا ہے تو سارا کی ساری باتیں گجراتی یا ہنڈی یا دنیا کی دوسری زبان میں نہیں انگلیس کو انہوں نے میاری اس کو میاری زبان بنائی ہے اور بڑے بڑے سائن کس لوگوں نے گفتگو کی ہے اگر جاپان کے مطالق سنائے کہ وہاں جتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہے جاپانی ہندوستان کی طرح نہیں ہے ہر صبح کی عالق زبان تو اس بنیاد کے اوپر وہاں یہ بحث کی جاتی ہے لیکن پھر انگلی زبان سے وہ وہ اصول اور وہ جو ہمارے نحوہ میں پرہائی جاتے ہیں بہت سے لوگ کبھی اشکال کرتے ہیں کہ یہ نحوہ کی بحث کی 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 پرہائی جاتی ہے تو یہ اس لئے ہے کہ اس قسم کی بحثوں میں مضغول ہونے کے بعد یہ مقصود بزار زندگی کا نہ بنا دیا جائے شرع جامی کو مقصود پڑھنے کے لئے اور قوائد اور اصول کے فلسفے کو جاننے کے لئے ضروری ہے تاکہ اللہ بزیل بسیرت فن کو جان سکے لیکن یہ منزل نہیں ہے یہ راستہ ہے منزل تو کتاب سنت ہوتے ہیں خیر تو یہاں سے مولانا گفتگو کرتے ہیں وہ ہمارے کچھ علماء اکرام نے اضطحاد میں جمود سے کام لیا مسائل شریعہ کے اندر غور فکر نہیں کی نئے فش حمدہ مسائل کے اندر تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ ان مسائل سے کما حق واقف نہیں ہو سکے لیکن اللہ نے دوسرے عیمہ کو توفیق دی دوسرے علماء کو ہر زمانے میں اس طرح کے رہے جنہوں نے اضطحاد بسیر حاطل کی اور نئے پھر حمدہ مسائل میں انفراد ہی نہیں تو فر اضمائی فقی سامنانوں کے ذریعے اضمائی مطائل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا تھا تو اضطحاد کی تعریف لغویہ کے بار سے کی گئی استفراب الغص فی تحقیق امر او فی اتیانی بھی اپنی غصعت کو فارغ کرنا کسی معاملے کی تحقیق میں یا اس مسئلے کو ذکر کرنے کے سلسلے میں لانے کے سلسلے میں نام ہی ہے اضطحاد اور اسی طرح آپ سن چکے ہیں دوسرا لفظ استمباد جہرائی سے پانی نہیں کہا جائے جو مسائل یعنی کسی زمانے میں استحاد ہو چکا ہے اور اب ایمہ کے دنمیان متفق لئے وہ مسئلہ بن گیا ہے تو اس میں آپ کو محنت نہیں کرنی ہے وہ کر چکے ہیں وہ حضرات آپ کے اپنے زمانے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی مسئلے کو گردو فتاوہ کی کتاب سے لے لیا اور نقل کر دیا یا عربی عبارتوں میں سے نقل کر دیا وہ موجود ہے وہاں پر تو یہ اتحاد آپ کبھی عبارت تلاش کرنے کے اعتبار سے اتحاد ہوتا ہے یعنی مسقط ہوتی ہے لیکن یہ کم دردے کی ہے اور ایک بلکل نیا مسئلہ پیش آیا ہے اب اس میں غور و فکر کرنا ہے شامی عالم گیری وغیرہ میں اور گردو فتاوہ میں بھی مسئلہ نہیں مل رہا ہے کبھی کبھی کبھر ہوتا ہے بلکل نیا مسئلہ ہو تو اس موقع پر ایسا ہوتا ہے تو یہاں جہد زیادہ کرنا پڑے گا مسئلہ کرنی پڑے گی اسی ذریقے سے کتاب و سنت کے ایک تو نفس مسئلہ جاننا ہے ایک اس کے دلائل کی رہرائے میں جانا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تو ایسا کیوں کہا اس کے بیسے کیا بجائے یہ مسئلہ اس طرح سے استحادی کیفیتیں بدل دی جائے گی اسطلاح تاریخ یہ تاریخ وہ صرف اسلامی استحاد کے ساتھ ہی وابستہ ہوگی شرعی حکم کے استمباد میں کوشش کو سرف کرنا اس اعتبار سے کہ شارے نے جس کو دلیل کے طور پر قابل اعتبار سمجھا ہے یہ اعتبار شاری دلیل کے ذریعے ایک آدمی شرعی حکم ہی مستمبت کرتا ہے لیکن اس بیچاری کی چونچ وہاں نہیں دوب رہی ہے اور وہ دوسری دلیلوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسے مثال دی آپ مسائل و مسائل مودودی صاحب کی کتاب ہے کوئی آدمی سوال کرتا ہے اور حضرت جواب دیتے ہیں اس طرح بھی عردی تعالی وحید الدین خان صاحب کا بھی ہے اس میں کبھی کبھی کبھا رب یہ بھی شروع کر دیا انہوں نے کوئی سوال کرتا ہے اگر اس کا تعلق دعوت کے مسائل سے ہے یا نفس ایک عالم سے جو مسائل پوچھے جاتے ہیں اس سے ہے تب تو کوئی حرد نہیں اور اگر اس کا تعلق استحادی مسائل سے ہے تو وہاں وہ جواب دے دیتے ہیں کبھی درستگی پر بھی پہنچتے ہیں لیکن کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے خطا کا امکان زیادہ ہے اس لئے کہ ان وصول اور راکھوں کی روشنی میں بٹلایا جائے جو فقہہ یہاں ہے تب تو خطا کے احتمالات کم ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ان کا فن ہی نہیں ہے وہ اس فن کے آدمی ہی نہیں ہے اور پھر موضوزی صاحب رسائل کے اندر جواب دیتے ہیں تو تمہین اتنی شاندار قائم کرتے ہیں اور پوچھنے والا بھی بچارہ مستفسی اس درجہ کا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایک صحیح عالم ہے اور ایک مفتی ہے تو وہ اگر کتاب کو پڑے گا تو دیکھے گا کہ 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 وہ بچارے خطا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا جب ان کی علمی تلاحیت کا اندازہ لگائیں گے اور اس کے جواب کا تذزیہ کریں گے تو پتا چل جائے گا اس لئے مولانا صاحب فتوہ دے دیتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے کئی لوگ ہیں جو مسائل بتلاتے ہیں پوچھا جاتا ہے مفتی سے وہ اس کی نظافتوں کو جانتا ہے لیکن نظافتوں کو جاننے والے کو بھی محنج کرنی پڑے گی کتاب سنت کی گہری بصیرت اس لئے کبھی کبھ یہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو لوگوں کی سمجھ میں آجاتی ہے چونکہ اس کو چرب لسانی حاصل ہے اور اس کے مقابلے میں مفتی صحیح دریقے سے نہیں سمجھا پاتے ہیں اس لئے ان تیس آمدہ مسائل میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے لئے متقدمین علماء نے جو کوشش کی اسی درجے کی اس کے جواز یعنی استحاد کی گنجائی کتاب اللہ میں ثابت ہے اللہ کو ایک چیز ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں من حضل دالک قصب نال بنی اسرائی اس سے پہلے قابل اور حابل کے قصے کو ذکر کیا جاتا ہے اور اب فرمایا جارہ من حضل دالک یہ جو اس طرح ناحب کون ہو سکتا ہے اس بنی پہ قصب نال بنی اسرائی پھر اس کے بعد قصص کے مطائل کو ذکر کیا تو کتاب اللہ نے کئی جگہ پر اس طرح کی چیزیں ثابت ہے اور پھر کتاب اللہ نے وہاں پر ہمیں بٹلایا حضرت یوسف علی سلام کا قصصہ پورا ذکر فرمایا اور فرمایا تلکہ من انبائی الغیب اور اقیب میں فرمایا لقد خان فی قصص ہم عبر تلیو لیل الباب اس طرح سے سمجھایا اسی طرح مسائل شرعی میں بھی کتاب اللہ نے جو مسائل ذکر فرمائے پھر اس میں بور فکر کیا گیا آپ صلی اللہ اللہ نے خود بھی کتاب اللہ ہمیں بور فکر کر مسائل بتلائے اور سنت نبیہ تو خود کتاب اللہ کی تشریح ہے اور خود عملا بھی کیا آپ نے صاحب آئے کرام کے زمانے میں مسائل پیش آئے دنیا کی دو سوپر پاور طاقتوں پر مسلمانوں کی حکومت آ رہی ہے تو یہ پڑھے لکھے لوگ کی دونوں حضرات نے کوشش کی صاحب آئے کرام کی جماعت میں لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں مسائل پیش آئے روم کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ملک شام آرہا ہے اردن آرہا ہے فلسطین آرہا ہے یہ سالح علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آرہے اسی طرح مصر جیسی تحذیب اور کلسل کی دعوے دار زمان اور یہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ کنگز مستشرب نے لکھا کہ زبان جن کی بدل گئی مصر کی زبان عرگی نہیں تھی زبان بھی بدل گئی سوچ و فکر بھی بدل گئی اور مذہب بھی بدل کتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراق اللہ لتحکم بین الناس ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی اور پھر اس کی وضاحت فرمائی لتحکم بین الناس آپ لوگوں کے دنمیان حکمہ لگائے سہنسلہ کرے بما اراق اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھ لیا اس کے ذریعے جو مجینہ منورہ میں پیش آئے تو آپس میں اس مسئلے کی طرف نہ جائے جیسے منافق نے کیا اس کو اللہ رسول کی طرف لوتا ہے جو حضرات اس کو جانتے ہیں اور چین ان سے پوچھا جائے آگے مولانا ذکر کرتے ہیں فقر صلی اللہ علماء کی تفسیر حیات آیت ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں علماء نے سراحت کی ہے اور ان دونوں کی معنی وضاحت کے اندر استحاد کے دواز تھی بلی شورہ اللہ رسول بیہا فی قول تعالی وشابر صرف یہی نہیں کیا کہ صحابہ اکرام کو مسائل مستمت کرنے کا حکم دیا بلکہ اس استمباد کے اندر آقص میں مشورہ قول ہی وعمر ہم سور بین ایک تو حکم دیا وشاب انہوں کے ذریعے اور ایک وعمر ہم سور مسلمانوں کی ایمان والوں کی اشتفات ذکر کی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپس کے مشورے سے حل کر دیں ہیں اور آپ صحابہ احتممون احتمام فرماتے تھے دینی امور کے اندر اور ان کی دنیا بھی مسائل میں بھی بہت زیادہ اشد احتمام کس کا آپس میں مشورہ کا اور یہ شورہ جس کا حکم دیا گیا جس کا احتمام آپ صحابہ نے کیا آپ تو محتاج نہیں لیکن ان کے دل جمعی کے لئے فرمایا گیا لیکن صحابہ نے آپس مسائل میں احتمام اس کا یعنی یہ مسائل وہ مسائل ہیں جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں حضرت عمر رضی عنہ ان کو جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا یا نئی کوئی چیز صحابی لے کر آتے تو آپ صحابہ عائی کے مجمع کو جمع فرماتے اسی سلسل میں سن چکے آپ حضرت عبداللہ عباس مراد لیا اور عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی اس کی گہرائی کی ترب دائے وہی استحاد اور استمبات حضرت عمر نے بھی کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں وَإِذْحَارِ رَائِ بِبَذْلِ اَقْسَل فِكْرَ وَالتَّعَامُلُ جب فقی سمینار ہو یا مسائل کیلئے آپ اس میں مفتی حضرات مسورہ کرنے بے ہیں تو جس چیز کے سلسلے کا مسورہ کرنا ہے ان مسائل میں جہری بطیرس حاصل کر لی جائے متقدم ان علماء نے کیا فرمایا کتاب سندھت میں اس سلسلے کی رہنماء عبارت وغیرہ سے کیا دلالات ملتی ہے اس میں بھی غور فکر کیا جائے اور غور فکر کر کے جواب دیا جائے معلوم یہ ہوا کہ ازتحاد غور فکر ہی کا نام ہے وہ عمر جس کے اندر غور فکر کی جا رہی ہے اور جو نیا مطلعہ پیش آیا ہے اس میں آپ کی روایت تقدم مرارا مرطبہ مولانا فرما چاہے کہ ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا اسی طرح حضرت عبداللہ مصعود رضی اللہ تعالیٰ قول قضا کے طریقے اور حکم شریک تحقیق کے سلسلے میں جب آدمی حدیث آجائے اَن يَزِیرَ شَيْئًا فِمَا عَرُزُ لَهُ مِنَ الْمَسْعَلَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ وَمِمَا قَضَابِهِ صَالِحُونَ وَمَا اَجْمَعُ عَلَيْهِ فَالْيَجْ سَحِدْ رَأْيَهُ فَالْسَحِدْ رَأْيَكَ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا وہ بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو بھی ایک مسئلہ پیش آیا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا اور اس مسئلے گندر یہی فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا وہ خط جو آپ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اعلام المعقین و ابن قیم رحمت اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے وَأَمَّا شَوَاحِدُ الْعَمَلِيَّ فَهِيَا أَكْتَرُ مِنَنْتُوْسَا عملی طور پر صحابہ ایک رام کو اتنے مسائل پیش آئے ہیں کہ اس کو شمار سے قابل نہیں یعنی اس سے زیادہ ہے ضرورتہ احمیتہ استحاد کی ضرورت اور احمیت استحاد سے مراد یہی ہے کہ آپ مفتی حضرات سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس مسئلے کے اندر آپ روا روی کے اندر کوئی کتاب میں دیکھ لیا ہلکا سا جواب اس سے ملتا جرسا پیش کر دیا بغیر غور و فکر کے کتاب و سنت کی دلیلوں کی طرف پہلے رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں کتاب و سنت کا کیا حکم ہے یہ اصل ہمارے اندر سے مفقود ہو چکا ہے استحاد کی صلاحیتیں اسی لئے ختم ہو گئی کہ محنتیں نہیں کی اور اب جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہماری طبیعتیں نہیں بنی درستہ نظامی کے اندر جو کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہے جو مشکل ہوتی ہے اگر سے اس کی ترقیب میں سہتہوں کے فارغ ہونے کے بعد ہو شرے جامی پراغت کے بعد ہو مستقل تکمیل علوم و فنون میں اس کو رکھا جائے مختصر علمانی دلائل و لحظہ اس قسم کی کتابوں کو بعد نہ رکھا جائے کہ نفس فن پل لیا اب اس فن کے دلائل اور اس فن کو علا وزیر بصیرت حاصل کرنا ہے شرے تحضیب تک پل لیا اب اس کے بعد صلح و رفضی وغیرہ کتابیں پراغت کے بعد پرہائی جائے مستقل اس کے لئے تجریس میں ہی ہماریاں کبھی ہیں مداری سے اسلامیاں میں لیکن لوگ مفتی بننے ہی کی طرف جا رہے ہیں ساہے نہ ہو یاد نہ ہو نہ ہو کہ قوائد کا عجرہ نہ ہو عبارت صحیح پر نہ سکتے ہوں اور اسی طریقے سے پساحت و بلاغت جانتے نہیں ہیں منطق وغیرہ جانتے نہیں ہیں تو مصائل شریعہ میں گہری بصیرت ان سب کے مجموعے سے حاصل ہوتی ہے اس لئے مفتی کو تو ان تمام علوم کے اندر محارت حاصل کرنا ہے اس لئے کہ اس کو کوئی تفسیر کا مسئلہ بھی پوچھے گا کوئی حدیث شریف کے مطالق میں مفتی صاحب سے پوچھیں گے اور اسی طریقے سے دوسرے فنون وغیرہ کی بھی بلتی جلدی کوئی بات آئی یا رات دن ان کو اپنے مطالق اندر اس کی ضرورت نیش آئے گی اس لئے اضطحاد سے مراد یہاں شرعی مطائل میں گفتگو ہے وہ اضطحاد جو مستحید مطلق کا ہے ہم اس کی نفی نہیں کرنا ہے لیکن اب مستحید مطلق بننا مشکل ہے ایک تعلوم و فنون میں اتنا توسع ہو گیا ہے انسانی طبیعتیں اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کتنا پڑے گا کتنا سمجھے گا ایک دن میں ایک کتاب پڑے تب بھی کسی ایک فن کی اپنی پوری زندگی کے اندر کچھ ہزار کتابیں اوپر سکتا ہے وہ ایک فن کی بات ہے ہوا کہ کسی ایک مسئلے پر کتنی کتابیں ہیں تو پورا فنے نہ ہو اس پر علا وزیل بصیرت مکمل آپ جت سرہ ساکر کرنے جائیں تو انگرے نور چاہیے یہ تو سارے علوم پڑھنے ہیں اور کہ مفتی کو جو جواب دینا ہے اس کو عقائد سے لے کر یعنی جو ہماری فقاہ کی کتابوں کی ترتیب ہے مالا بندہ مینہو ایک تو عقائد کی کتاب ہے اگر سے عقائد کی آٹی ری فقاہ کی کتابوں میں صرف مالا بندہ مینہو میں ہیں اور پہلے زمانے میں اس طرح کی کتابیں ہوتی تھی عقائد حضرت آمی رحمت اللہ علیہ وزیز زیوہ وزیز سمر میں یہی تفریم ملہوز رکھی عقائد بھی آئے مجھے تو یہ کہنا ہے کہ کتاب التحارت پر لے کر وراثت کے مسائل تک جتنے بھی زندگی کے مسائل آگئے اتارے کے سارے وہ کہاں نے جو کتابیں بری بری زخیم لکھی ایک مفتی کو ان تمام سے پالا پڑے گا اور اپنے زمانے کی جو مطاعر بیش آئے ہوں گے ان سے بھی پالا پڑے گا اتنے اتحاد تو کرنا ہی پڑے گا شریعت محمدیہ لا تزال تبقی لا قیام سا یہ قیامت تک باقی رہے گی وَقَدَى مَسَادِرُ وَحْكَامِيَا اور اسی طریقے سے اس کے حکام کے مصادر کتاب اللہ اور سنت ہمیشہ کے لئے باقی رہیں گے گویا کتاب و سنت کے مسائل مختصر ہے محدود ہے اور انسانی زندگی اور انسانی مسائل قیامت تک کے لئے وہ بہت زیادہ ہے تو اب ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے اتنے دلائل کافی نہیں ہوں گے یعنی کافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ظاہری بارت ہیں ورنہ تو انہی آیات کی روسنی کے اندر فقائی کے نام مسائل مستمبت کرتے ہیں عصر حضر میں کئی علماء جسے ہیں مختی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے مسائل کو مستمبت کیا جوائر الفقاء کے ذریعے آپ نے ہمیں مسائل کے مستمبت کرنے کے طریقے بکلائے کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے تو یہ بہت تفصیلی بحث ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ نصر اللہ الہی اللہ نستغفر و بنتو موسیقی 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 موسیقی